نبی و آلِ نبی سے بڑھا وقارِ سخم یہی سخم ہے حقیقت میں تاج دارِ سخم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ خاکسار سلیم امروگی اس وقت آپ سے مخاطب ہے علی کی زندگی وہ زندگی ہے علی کی زندگی وہ زندگی ہے علی کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں بندگی ہی بندگی ہے اندھیروں میں پڑھو نیجل بلاغا اندھیروں میں پڑھو نیجل بلاغا کہ اس میں روشنی ہی روشنی ہے کہ اس میں روشنی ہی روشنی ہے ناظرین آج ہم چاہتے ہیں آپ سے بڑی ایک اہم حوالے سے گفتگو کرنا یعنی لبنان کا ایک مشہور و معروف مورق جورج ارداق جس نے مولا کائنات کی جب یہ کتاب نیجل بلاغا کی نظروں کے سامنے آئی اور انہوں نے مولا علی کی زندگی پر نظر ڈالی تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے مولا علی کی شخصیت کے حوالے سے ایک بہت ہی عظیم کتاب دنیا کو ایک توفے کی شکل میں دی وہ تقریباً پانچ جلدوں پر مناصر ہے وہ کتاب ہم چاہیں گے کہ اس کتاب کے حوالے سے آپ کو مزید معلومات اس پروگرام کے ذریعے دے سکیں کیونکہ یوں تو وہ کتاب پوری دنیا میں بہت مقبول ہوئی ہے اور بہت سی زبانوں میں اس کا ٹرانزیشن بھی شائع ہو چکا ہے اور لوگ اسے بڑا کوٹ کرتے ہیں مختلف مضامین میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پروگراموں میں ٹی وی کے جورج ارداخ کی اس کتاب کا ذکر سنتے رہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ناظرین کے اپنے ہم ان نوجوانوں کے لیے یہ کتاب کچھ اس طرح سے اس کتاب کے بارے میں بتا سکیں اور کتاب میں کیا کہنا چاہ رہا ہے جورج ارداخ وہ کیونکہ عربی میں لکھی گئی ہے وہ کتاب تو وہ کس طرح سے ہم اپنے نوجوانوں تک پیغام پہچا سکتے ہیں آسان زبان میں ہندوستانی زبان میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ کتاب آپ نوجوانوں تک اس کا ذکر اور اس کتاب کے حوالے سے جورج ارداخ مولا کائنات کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں کیا لکھتے ہیں وہ آپ تک پہچا سکیں اس کے لیے ہم نے ناظرین کوشش کی ہے اس وقت پروفیسر حسنائن اختر صاف سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل ہوں ہمارے آج کے اس پروگرام کے میمان ہیں پروفیسر حسنائن اختر صاحب ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین پروفیسر حسنائن اختر نقوی صاحب کے بارے میں میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ایک علمی عدبی مذہبی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے اور اس وقت دیلی یونیورسٹی میں آپ عربی کے حوالے سے ہی عربی زبان کے حوالے سے بحیثیت پروفیسر اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں اور یوں تو آپ کا پورا خانوادہ ایسا ہے کہ کس کس کا ذکر کروں میں بڑے بڑے علماء اس خانوادے میں پیدا ہوئے ہیں سرزمین امروحہ کا ایک عظیم خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیت پروفیسر حسنائن اختر صاحب ہماری درخواست پر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں ہم نے چاہا کہ درخ صاحب ہمارے ناظرین کو ذرا اس کتاب کے بارے میں سف سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کتاب جورج ارداخ نے کب لکھی اور یہ اس میں کیا موضوع ہے اور کیا جورج ارداخ اس کتاب میں کہنا چاہ رہے ہیں اس کتاب کے حوالے سے ناظرین ایک اپیسوڈ میں تو پوسیبیلی نہیں ہے کہ ہم مکمل اس کا تعرف بھی پیج کر سکیں لیکن ہم چاہیں گے کہ اپنے جو ہمیں محدود ٹائم ہے اس میں ہم آپ سے گفتگو کر سکیں یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا تو راک صاحب ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جورج ارداخ کی جو یہ کتاب آئی ہے مولا کائنات کی شخصیت کے حوالے سے اس کا کیا نام ہے اور کیا ٹائٹل ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا تعرف ہماری ناظرین کے خدمت میں بیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسی نعماه العدون ولا يودی حقه المجتحدون اللذی لا يدرکه بغد الحمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا وشعبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین سلیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس ناچیز کو یہ موقع دیا دراصل مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب کی شخصیت تمام عالم اسلام کے لئے بالخصوص اور تمام عالم انسانیت کے لئے بالعموم محترم و معزز تمام سنی اور شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ شجاعت سخاوت عدالت فساحت بلاغت علم و دانش حکمت و فلسفہ غرص کے ہر وہ بہترین خسلت جو ایک انسان کامل میں پائی جانی چاہیے وہ امام آل مقام کی شخصیت میں پا جاتی تھی بے شک چونہ جی انہی تمام خصوصیات کی بنا پر امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نے غیر مسلم اشخاص اور تنظیموں کی طرف سے بھی داد و تحسین حاصل کی اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے ان کے طرز حکمرانی اور سماجی عد و انصاف کی تعریف کی دنیا کے متعدد غیر مسلم عدباء اور مفکرین نے آپ کی انہی تمام خوبیوں کی بدولت ان سے متاثر ہو کر آپ کی سوان عمری قلم مند کی ان غیر مسلم عدباء میں عدیبوں میں مورخین میں جارج جرداخ جن کا پورا نام جارج سجعان جرداخ تھا ان کا نام سری فیرست ہے ان تمام غیر مسلم عدباء اور مفکرین جنہوں نے مولا کائنات کی جنہوں نے مولا کائنات کے اوپر ایک کتاب قلم مند کی جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں جارج جرداخ کا تعلق دراصل لبنان کے ایک عیسائی گھرانے سے تھا وہ انیس سو اکتیس میں لبنان میں پیدا ہوئے جارج جرداخ کا شمار عربی زبان کے ممتاز عدبہ اور شہرہ میں ہوتا ہے یہ ایک صاحب دیوان شاعر تھے عربی کے اور ان کی ایک نظم حازہی لیلتی کے نام سے بہت مشہور ہوئی اور اس کو عرقے کی مشہور مغنیہ ام کلسوم نے جو ہے وہ گایا اور وہ نغمہ ام کلسوم کے جو نغمات ہیں ان میں بہت اہمیت رکھتا ہے حازہی لیلتی اس کے علاوہ انہوں نے ان کی شاعری کے علاوہ انہوں نے ناویل لکھے کہانیاں لکھیں اور جناب ڈرامے بھی لکھے مگر وہ اور کل ملا کے ان کی جو تصانیف ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ تقریبا پندرہ سولہ بیٹ اچھا ہوتی ہے مگر سب سے زیادہ جس کتاب سے ان کو عالمی شہرت ملی عالمی شہرت کے جو باعث ہوئی ان کے لیے وہ کتاب تھی الامام علی صوت العدالہ لانسانیہ یعنی جس کا ہم نے ترجمہ غردو میں ہم اس طرح کریں کہ امام علی پیکرِ عدل و انصاف کیا بات ہے تو اسی موضوع سے متعلق ان کی دوسری بھی تصنیف ہے اس کا جو نام ہے وہ ہے رواہ نحجر بلاگا اچھا یہ جو پانچ والیم میں آئی ہے سب کے انوانات الگ ہیں الگ الگ اور میں ابھی آپ کو آگے اس کی تفصیلات بتانے کی کوشش کروں گا تو رواہ نحجر بلاگا جو ہے وہ دوہزار پانچ میں شائع ہوئی جو 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 ایک عیسائی مفقیر وادیب تھے انہوں نے امام علی پر کتاب کیوں لکھی بہت اہم سوال ہے اہم سوال ہے کہ بھئی ایک عیسائی مفقیر نے جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت پر کتاب کیوں لکھی جو کہ مسلم مسلمانوں کا ایک عام شخصیت تھی تو اس کا جواب خود جوڑ جداغ نہیں آپ نے دو انٹروز میں دیا وہ کہتے ہیں کہ میرا میلان میرا رجحان میرا جھکاؤ بچپنی سے شیر و عدب کی طرف تھا اور میں دوسرے جو مضامین ہیں اس میں کوئی دلجسپی نہیں رکھتا تھا میں سکول بھی مدرسی جو سکول ہوتے ہیں جہاں پر پڑھتے تھے وہاں پر بھی وہ اس سے بھاگتے تھے اور عدب کی شیر و شائدی کی کتابیں میں جو ہے پڑھتے رہتے تھے چنانچہ ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ جو خود ایک شائر تھے ان کا نام تھا فواد بڑے بھائی کا تو فواد نے ان کی دلجسپی دیکھتے ہوئے ان کو ایک دن نحجر بلاغہ لا کے دی اور ان سے کہا کہ یہ کتاب تم پڑھو جو شائری سے بہتر ہے جو بلاغت کا خزانہ ہے اور اس کے معانی میں سہر انگیزی ہے یہ جملہ ان کے بھائی کا ہے جو بڑے بھائی نے بڑے بھائی کا ہے یہ کتاب لاکھا ہے چنانچہ جو بڑے بھائی کہتے ہیں ان کی انہی کے زبان میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب اس کتاب کو مطالعہ کیا تو میں اس کتاب کے جادو میں کھو گیا اور میں یہ جان گیا کہ ان خطبات و اقوال کے خالق یقینا نک عظیم المرتبت انسان تھا چنانچہ میرے اندر امام علی کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش پیدا ہوئی اور جون جون میں ان کے بارے میں پڑھتا گیا ان کو جاننے کی میری پیاس اور زیادہ پڑھتی گئی اور میں یہ سمجھ گیا کہ یہ جملہ دیکھئے آپ اور میں یہ سمجھ گیا کہ ان تمام تعریفوں اور توصیفات سے وہ شخص بلند و برطر ہے جو کہ تمام مورخین اور عدوان نے اس کے بارے میں کی ہیں یہ بہت یعنی کہ زبردہ سوچنے بات کہی ہے یعنی نیجی رویلاگا جب اُن کے سامنے آتی ہے جیان جیان اس کو پڑھنے کے بعد اُسے پڑھتے ہیں تو اتنا زیادہ ہوتا ہے جیان جیان کہ کیا بات ہے تو اِس میں یہ جو خاص چیز جو تھی وہ یہی تھی کہ اس میں انہوں نے نیجی رویلاگا سے متاثر ہوئی ہے اور یہاں سے پھر انہوں نے نیجی رویلاگا سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اس کو پڑھنا چروہ کیا امام علی کے بارے میں امام علی کی تصوانے کے بارے میں پڑھتے گئے پڑھتے گئے چوانچہ آگے کہتے ہیں چوانچہ میں نے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس عظیم المرتبت شخصیت کے بعد میں کچھ لکھوں تو بالاخر انہوں نے انیس سو چھپن میں یہ کتاب لکھنا شروع کر دی ایک اور سوال کے جواب میں کہ آپ نے امام علی کے بارے میں ہی کیوں لکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ خلیجی ممالک کے بہت سے افراد نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں امام علی کے علاوہ جو دوسری اسلامی شخصیات ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ لکھوں جب انہوں نے دیکھا کہ مولا کائنات کے بارے اتنی زبردست کتاب آئی ہے تو خواہش ظاہر کی ہاں جی اس کے بعد خواہش ظاہر کی تو انہوں نے جو دوسری نے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ انکار اس لیے نہیں کیا میں نے ان ان شخصیات میں کوئی عیب تھا خامیہ تھی بلکہ میں نے انکار اس لیے کیا کہ اب علی کے بعد علی پر لکھنے کے بعد اب میں کسی پر بھی نہیں لکھ سکتا اور کوئی شخص کوئی بھی شخصیت اس کی اہل نہیں ہے کہ اب میں اس پر لکھوں یعنی مولا اکرانیات کی شخصیت سے اتنا زیادہ متحفر ہوئے اور اس مقام پہ انہوں نے دیکھا مولا علی کو کہ ہم انہوں نے سوچ لیا کہ یہاں تک پہنچنا اور آگے ایک جملہ سنیئے اس کا وہ کہہ دا ہے کہ میں نے اسی لیے اپنے نو کے قلم کو توڑ دیا تاکہ میں کسی کے بارے میں بھی نہ لے سکوں یہ ان کا جواب ہے جہاں اگر تو قلم ہی یعنی کہ میں نے اس اپنے نو کے قلم کو توڑ دیا کیا بات ہے یعنی اس قدر نیجل بلاغہ جب انہوں نے دیکھی مولا اکائنات کہ جب سوانہ حیات دیکھی اور ان کے تمام خود بات دیکھے تو اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ ایک کتاب ایسی لکھی اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے جب قوائز آئے تو اس کا جواب ایسا دیا کہ وہی قلم کی قلم کی نوک جو کارڈی اب ہمیں اتہا ہے یہ بہت بڑے رائٹر نے جب یہ بات کہتی کتنا شخص متاثر ہے اتنا زیادہ متاثر ہونا اور اتنا بڑا دانیشور ہے وہ شخص کہ آپ نے جیسے بتایا کہ وہ ایک شائر بھی اور عدیب بھی اور رائٹر بھی ڈرامے کے حوالے سے اس کی فکر وہ اس کے وہ اس میں ایک طرح کھو گیا اس کے سہر میں سہر میں کھو گیا اور اس کے علامہ پھر ایک چیز اور بھی میں آپ سے ارز کر دوں یہاں پر مناسب ہے کہ جب یہ کتاب لکھی ہے جو اور جرداخ نہیں تو یہ کتاب کس تبار ایک مجلے میں شائع ہوئی اچھا اس مجلے کا نام تھا الرسالہ اچھا اور وہ مجلہ راہیبوں کا مجلہ تھا عیسائی راہیبوں کا مجلہ تھا اور اس کو عیسائی راہیب جو میرونائٹ کرسچنز ہیں لبنان میں وہ اس کو اس مجلے کو شائع کرتے تھے اس میں اس کے قسطیں شائع ہوئیں اس کتاب کی تو جب ظاہر ہے کہ جب راہیبوں کا مجلہ ہے تو راہیب پڑھیں گے عیسائی پڑھیں گے تو جب عیسائیوں نے پڑھا اس کو بہت متاثر ہوئے صاحب بہت متاثر ہوئے چوانچے انہوں نے جو چیف راہیب تھا راہیبوں کو چیف تھا رئیس تھا ان کا اس نے ان سے خواہش کا اظہار کیا کہ بھئی اگر آپ کہیں تو اس کو ہم چھپوا دیں شائع کر دیں انہوں نے کہا ہاں پھلکو آپ شائع کر دیئے کتابی شکل میں آپ شائع کر دیئے چوانچے یہ کتاب سب سے پہلے میرونائٹ کرسچنز کے جو راہیب ہیں ان کا جو چرچ ہے وہاں سے اس کی طرح سے شائع ہوئی یعنی ان کے پوپ نے جازت دی اور ہی کہا کہ ہم چھاپیں گے ہم چھاپیں گے اب آپ سنی آگے سنی آپ پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کتاب چھپ گئی تو جو اس کے خراجات تھے وہ جورج داکھ نے دینے چاہے عدا کرنے چاہے راہیب کو نہیں چرچن چرچ والے تھے چرچ والے ان کا نہیں یہ میری طرف سے امام علی کے لیے ایک نظرانہ ہے راہیب نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے امام علی کے خدمت میں میری طرف سے ایک حدیعہ ہے کہ نظرانہ آئی یعنی اس کی راہیب کی نظر مولا علی کی اس زندگی پر تھی جو انہوں نے اپنے عقوبت میں عیسائیوں کے لیے جو اپنا انسانیت کا رولہ تھا اس کا دیکھے جیان کیا بات ہے اور وہ جو انہوں نے یعنی جو آپ فرما رہے ہیں اچھا ایک بات میں ابھی آپ نے شیر پڑھا تھا کہ نظرانہ آئیب کیا اندھیروں میں پڑھو نظرانہ آئیب کیا اس میں روشنی ہی روشنی اب دیکھیں آپ کے یہ اندھیروں پڑھو نظرانہ آئیب کیا اسی روشنی حاصل کی روشنی حاصل کی انہوں نے نظرانہ آئیب پڑھ کر ہی وہی میں نے اسی حوالے سے وہ شیر پڑھا اس کاکسارگا اس لئے میں نے اس سے آغاز کیا تھا بہت یعنی اس موقع کی مناسبت سے یہ شیر بہت ہی مناسب ہے تو یہ حضرت یہ جو سوت العدالہ لینسانیہ کتاب ہے یا جس کا ہم نے نام جو ہے وہ امام علی پیکر عدل و انصاف تجویز کیا ہے یہ کتاب اسیل میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پانچ جلدوں میں جلدوں میں منقصیم ہے اور ہر جلد کا عنوان الگ الگ ہے ہر جلد میں الگ موضوع پر بحث کی گئی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ جو جس کو مولف نے مناسب سمجھا جس بحث کو اس نے وہ بحث کی ہے اس میں ہمیں کوئی اختیار یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ بحث کی گئی اور یہ بحث کی نہیں کی گئی جو اس نے مناسب سمجھا وہ بحث کی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ عربی زبان و عدب کے بہت مشہور شاعر عدیب اور ناقد میکھائیل نوائمہ نے لکھا میکھائیل نوائمہ جو تھے میں عرض کر دوں آپ کو بتا دوں کہ یہ جدید دور کے جو عربی کے شعراء عدباء اور ناقدین گزرے ہیں ان میں ایک بہت ممتاز مقام کے حامل تھے اور یہ جو مہجری عدب جس کو ہم کہتے ہیں یعنی وہ عدب جو کہ مہجر میں وجود میں آیا یعنی امریکہ یا یورپ مہجری چلے گئے ہجرت کر تو یہ مہجری عدب کے ایک بہت بڑے نکے کرنا چاہیئے شخصیت ہے ان کی مہجری مطالق اور میکھائیل نوائمہ کے بارے میں آپ سے یہ بھی ارس کر دوں کہ جدید عربی تنقید میں ان کی کتاب ہے الغربال کے نام سے تو وہ کتاب جو ہے جدید عربی تنقید میں ایک سنگ میل کی حصہ رکھتی ہے بہت اہم کتاب ہے تو یہ میکھائیل نوائمہ کا اس کتاب میں مقدمہ ہے تو مقدمہ لکھنے والی بھی شخصیت زائد جاں وہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت اہمیت کتاب کی اس سے بھی واضح تو مقدمہ میں تو انہوں نے میں ابھی باصل میں جب میں پہلے حصے میں گفتو کروں گا تو اس میں مقدمہ میں گفتو کروں گا ابھی تو صرف اور صرف میں اس کو کتاب کے تعرف جی جی بلک تو پہلا حصہ جو ہے وہ دراصل اس کا جو عنوان نے دیا مولیف نے وہ دیا علی وحقوق الانسان علی امام علی اور حقوق بشری تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا عنوان ہے جو کہ آپ نیولاغہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مناسب عنوان ہے کتنی مناسب بحث ہے نیولاغہ میں آپ دیکھیں خطبات ہیں خطوط ہیں جو انہوں نے آپ دیکھیں کہ جو خط لکھا خط دیکھیں آپ حقوق بشری بشری اس میں پورا وہ ہے اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اسلامیات علیم کے زیادہ انہوں کہا کہ حقوق بشری ہے بغیدہ یعنی کہ ہیومن جو وہ ہے جہاں اس میں پورا یہ بشری تو اس میں اس حصے میں مولف نے جو ہے سب سے پہلے تو سرور حضرت سرور کائنات صلو اللہ علیہ وآل علیہ وسلم کی جائے ولادت مکہ اس کا ذکر کیا ہے پھر اس کے بعد آن حضرت کی جو دعوت ہے اس کا ذکر ہے اس کے بعد پھر جناب ابو طالب کا ذکر ہے جو تعلق تھا آن حضرت سے جناب ابو طالب کا پھر آن حضرت سے پھر امام علی کا تعلق اس کا ذکر آپ کی قربت پھر امام علی کے اخلاق اور اس کے بعد جو امام علی کے روشنی میں بیان کرنے کی انہوں نے کوشش کی اس حصے میں اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی کافی حمیت کا حمیت ہے یعنی اس میں انہوں نے نیا پہلو پیش کیا ہے میں کہہ سکتا ہوں اس کا عنوان ہے بین علی وسطور الفرنسیہ یعنی امام علی اور انقلاب فرانس انقلاب فرانس سے اس کو کچھ تھوڑا سا انہوں نے اس کی مماثرت مماثرت دی امام علی کے جو اقوال ہیں جو اقوال ہیں جو ان کی تعلیمات ہیں تو اس میں اور جو انقلاب فرانس کے جو کہیں چانی سر لوگ تھے ان کے ہاں جو مماثرت پا جاتی ہیں اس میں یا پھر جو تقابل ہے کرنے کے ان کو ش کی اس حصے میں اور بہت اہم حصہ ہے یہ بھی تو یہ تیسرا جو حصہ ہے اس کتاب کا وہ یعنی انہوں نے اس میں یونان کے جو مشہور فلسفی اور حکیم ہم سب جو جانتے ہیں گزرے ہیں سقرات تو سقرات کے جو نظریات ہیں ان سے امام علی کے نظریات کا تقابل پیش کیا ہے معاظنہ پیش کیا ہے یہ بھی حصہ بہت اہم ہے یقینا سقرات بھی سقرات بہت بہت اہم حصہ ہے اس لحاظ سے اور چوتھے حصہ کا جو عنوان ہے وہ ہے علی و آسرہ یعنی امام علی اور ان کا دور تو ظاہر ہے کہ نام سے ظاہر ہے کہ وہ حالات اس دور کے جو بھی رہے ہیں اس احد کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس پہ امام علی کی احد کا ذکر کیا ہے اور اس دور کی تاریخ ہے اس کا انہوں نے جائزہ پیش کیا ہے تو اس میں ناک صاحب یہ پھر مولا کائنات کی جب زندگی پر نظر ڈالی ہوگی اس حالات پر دوزائی چی بات انہوں نے اور مطالعہ کیا ہوگا اس کے پورا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں کہاں 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 جی مثلا انقلاب فرانس ہے اس کے بارے میں انہوں نے تمام اور دوسری چیزوں کو بھی دیکھا ہے اور کوٹ کیا ہے میں کہاں سے کیا یہ دیکھا ہے اور جو پانچوہ حصہ ہے کتاب کا اس کا عنوان ہے علی و قومی یعنی عربی قومیت عرب نیشنل علی اور عرب نیشنل تو اب میں آپ سے یہ ارز کر دوں یہاں پر اس حصہ میں کہ جو نیشنل لزم ہے یعنی وہ بہت عربوں کے نزدیک بہت اہم ہے عربوں کے نزدیک نیشنل لزم بہت اہم ہے قومیت جو ہے بہت اہم اور آپ کو ظاہر ماشاءاللہ معلوم ہوگا کہ جو سلطنت عثمانیہ کا زبال ہوا ہے وہ بھی صرف اور صرف عربی عرب قومیت جذبے کے تحت ہوا ہے اگر عرب قومیت کا جذبہ نہ ابھارتے لو تو شاید یہ زبال نہ ہوتا تو یہ جو زبال ہوا وہ اسی لئے ہوا تو یہ بہت یہ بھی کہنا چاہیے کافی اہم حصہ ہے تو اس طرح کتاب کل پانچ حصوں پر مشتمل ہے اور یہاں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ مولانا محمد باقیر ناقوی تاب سراح جو کہ خجوہ زلہ سارن بحار سے نکلنے والے بہت ہی مؤقر بہت ہی اہم رسالے کے مدیر تھے یعنی اصلاح اصلاح کے مدیر تھے مولانا حمد باقر صاحب انہوں نے اس کا ترجمہ سب سے پہلے اردو میں کیا تھا مگر کیا تو چونکہ انہوں نے میں دیکھا کہ ترجمہ پورا نہیں مکمل نہیں جسے پانچ اس کے حصے ہیں تو پانچ حصوں کا ترجمہ پورا نہیں مکمل نہیں ہے تو اب کیا تو انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا اور جن حالات میں جن حصوں کا ترجمہ مناسب سمجھا ہوگا تو ترجمہ مکمل نہیں ہے تو اس لیے بارال پھر بھی مگر اسلاح نے سب شائع کیا ان کا ترجمہ ہے اسلاح کھلی ایڈیشن شائع ہوئے غالبا آخری ایڈیشن شائع ہوا اسلاح سے غالبا آخری ایڈیشن اس کا ان سو ایڈیشن میں شائع ہوا تو یہ خاص بات تھی اور ہم اس کتاب سے بھی جو ترجمہ ہے مرہوم وہ اس سے بھی ہم اس بحث میں مدد لیں مگر یہ ہے کہ چونکہ مکمل نہیں ہے تو اس پر پوری طرح انحصار نہیں کر سکتے مگر ایک بات اور سکر دوں آپ سے جیسی کتاب منظر عام پر آئی تو عرب وہ غیر عرب 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 جو غیر عرب جو علماء اور دانیشورد تھے ان کی طرف سے بھی اس کی خوب پذیر آئی کی گئی اس کتاب کی اور یہ کتاب کو ہاتھ ہاتھ لیا گیا فورا غیر معمول دور پر اس کی مقبولیت ہوئی حاصل کی اس کتاب میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے دو میں سمجھتا ہوں میری اپنی سمجھ ہے کہ اس کے شاید دو وجوہات ہو سکتی ہیں تو یہ کتاب کسی غیر مسلم عدیب کی تھی عدیب کی ہے یہ بھی معنی میں رکھتا ہے غیر مسلم اسکولر کی کتاب ہے اور دوسری چیز جو میں نے محسوس کی وہ اس کتاب کو اسلوب ہے جو اس کی زبان ہے جو بیان ہے وہ بہت خوبصورت ہے تو اس زبان و بیان کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی اس کتاب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ اس کے جو غیر ہے کہ کتاب تھا بالکل شاعر تھا تو اس نے اپنی پوری عدبی قوت تھی صرف کی ہے اس کتاب کو لکھنے میں بہت خوبصورت زبان تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عربی زبان پر ہی اس شخص کو خوبصورت زبان استعمال اور اتنا خوبصورت انداز مد ہے اور ایک چیزہ اور بھی میں ارز کر دوں آپ سے میں بہتر سمجھتا ہوں اس بات کو یہ بھی بتا دینا کہ کتاب کا مولیف ظاہر ہے کہ عیسائی سکولر ہے اس لئے بعض میں اگر لکھنے بیٹھوں گا کتاب تو میرے افکار و نظریات اس میں آئیں گے یہ فطری چیز ہے تو اس لئے ہم ضرور نہیں کہ مولیف کی ہر بات سے اتفاق کریں اور دیکھیں یہ بات تو ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے ہر مولیف کے ساتھ ہر رائیٹر کے ساتھ ہوتی ہے اس کے افکار و نظریات کتاب میں آتی ہیں تو ضرور نہیں ہے اس کے ہر رائیٹر کے نظریات سے اتفاق کریں ہم اختلاف کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں اس کتاب کو پرخت وقت سامنے رکھنا بہت ضرور ہے لہنی کل ملاکہ دیکھا جائے زائر سی بات ان کے اپنے بھی خیالات اپنے وظاف کے حوالے سے بھی کیونکہ ہم یہ پڑھنے والا یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو لکھ رہا ہے یہ شخص کوئی مسلم نہیں ہے سب سے بڑی بات تو ہی ذہن میں رکھنی چاہیے لیکن پوری کتاب پر آپ کی دو نظر ہے تو مولا کائنات کی صرف فضیلت ہی نظر آتی ہے کیونکہ جتے بھی اس کتاب کے حوالے سے مضامین نہیں کہ گئے اس میں کوش شک نہیں ہر طرف مولا کائنات ایسا لگتا کتاب بڑھ کہ وہ شخص مولف جو جو ہے وہ جس مرقام اور جس مرتبی پر رکھا ہے تو ایسے نہیں رکھا بلکہ اس نے پڑھنے کے بعد اور اس نے ایک کتاب نہیں پڑھی ہے اس نے کہا کہ میں نے تہہوسین کی کتاب پڑھی علی و بنوہو بہت مشہور کتاب تہہوسین کی علی و بنوہو کے نام سے کتاب کا پورا عنوان حاصل میں الفتنت القبرہ الفتنت القبرہ اس کتاب کا نام ہے اس کا حصہ علی و بنوہو ہے علی اور ان کے صاحب زادے امام حسین یہ ڈاکٹر تہہوسین بہت بڑے مشہور سکولر تھے عربی زبان و عدب کے مصر کے رہنے والے تھے اور نابینا تھے جو ان کے بڑے مشہور کتاب ہے اس کا مطالق کیا ہے اس کو بھی انہوں نے کہا اس نے کہا میں نے حسین کو پڑھا میں نے اس کو پڑھا میں نے اس کو پڑھا میں نے کئی نام کی ہے جی جی اس نے کہا میں جس کو پڑھتا رہا جیسے جیسے میں پڑھتا رہا مجھے لگتا رہا کہ یہ شخصیت تو ہے امام علی کی وہ ان تمام تاریفوں سے بڑھتا رہے آگے تاریفیں انہوں نے کی ہیں جس طرح جن جن میں پڑھتا رہا اور میری پیاز بڑھتی گئی ان کے بارے جان یہ بہت بڑی بات ہے اس کا اندار یعنی کہ وہ عشق کی منزل میں وہ پہنچ گیا شخص کیا بات ہے بہت امدہ بڑا عمدہ انداز سے آپ نے ہمارے ناظرین کو سمجھایا کہ ناظرین جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ قسائی مہوری قسائی دانیشور مولا کائنات کی جیسے اپنے پورا ان کا تعریف بتایا کہ ان کے بڑے بھائی نے جب دیکھا کہ میرا یہ چھوٹا بھائی بہت اچھا شاعر بھی ہے اور اس طرح رجحان ہے اور ڈرامے بھی لکھ رہا ہے اور مختلف کتابوں کا ذکر کیا جب اس طرح ایک عدبی فکر جو اس طرح ان کے سامنے نظروں پر سامنے آئی تو انہوں نے مولا کائنات کی یعنی ان کے بڑے بھائی بھی مولا کائنات کی جو کتاب نیجر بلاغ ہے جس میں تمام خطبات ہیں اس سے اس قدر متاثر ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو یہ سوچ کری دی کہ جب اسے پڑھو گے تو یقیناً تمہاری زندگی بھی سمرے گی یعنی یہ تو ذہن میں نہیں ہوگا کہ اس کے بعد یہ ایسی کتاب لکھ دیں گے تو تو اس کا حصر کتنا خوبصورت منظریام پر آتا ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر یعنی ان کے بھائی نے کہا شیر سے بہتر شائری سے بہتر شائری سے بہتر کتاب بتایا کتنا امدہ آپ نے یہ بات ہمارے ناظرین کو بتائی اور جب وہ اس کتاب کی اہمیت کو سمجھتے وے انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تو ان کا چاہا کہ مولا کائنات کے حوالے سے اور جو دیگر کتاب لکھی گئی ہیں ان کی زندگی ان کی سیرہ جو نظر آتی ہے تو وہ اس قدر متاثر ہوتے ہیں مولا کائنات کی زندگی سے کہ انہوں نے یہ کتاب پانچ جلدوں میں اس طرح سے اور بھی کتاب کا الگ عنوان ہے اور اسی حوالے سے گفتگو کی گئی ہے تو ناظرین ہم چاہیں گے کہ یقینا ڈاک صاحب سے گفتگو جو اس وقت ہو رہی ہے وہ بھی اس کی بنیاد ہے کہ ہم چاہتے ہیں جیسا کہ ڈاک صاحب نے جگر کیا اس کا اردو میں بھی مختلف زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے اردو کا بھی بتایا اسلام ہے نا اسلام مگر وہ مجبوری رہی ہوگی اس میں جتنا بھی ٹرانسلیشن چھپ سکا جو منظر احام پر آیا اور ایک سا ذکر کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر کتابی شکل میں بھی منظر احام پر آئے تو لیکن ڈاک صاحب کو اس میں یقینا ہم زہمت دیں گے کہ ڈاک صاحب اس پر یقینا ڈاک صاحب کئی زبانوں آپ کا پوری مہارت ہے اور اردو زبان اور عربی زبان اور انگریزی زبان اور آپ بڑی یونیورسٹی میں تعلیم خدمت انجام دی رہے ہیں تو ہم نے چاہا کہ مولا کائنات اپیسوڈ میں کچھ اس کتاب میں اور وہ کھل کے کیا کہہ رہے ہیں کیسے کہہ رہے ہیں جورج ارداک وہ بھی ڈاک صاحب کیونکہ آپ عربی اور اردو دونوں زبانوں پر نظر رکھتے ہیں تو آپ بہت آسان ہندوستانی زبان میں بھی وہ آپ کے سامنے وہ سمام جورج ارداک کی کتاب میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ناظرین جی تو چاہتا ہے کہ جب مولا کائنات کی زندگی اور ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو بس دل چاہتا ہے کہ گفتگو ہوتی رہے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ گھڑی کی سوی کتنی تیزی سے چل رہی ہے لیکن اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم اس پر مزید گفتگو کریں ہم آپ کو انشاءاللہ جل پھر زحمت دیں گے اور اس حوالے سے آگے بھی گفتگو رہیں گی اور اس کتاب میں اور کیا کہہ رہے ہیں جو جو داق وہ ناظرین کو ہمارے ہندوستانی زبان میں آسان زبان میں ہمارے ناظرین تک پہنچائیے گا ہم تہی دل سے آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے درخواست قبول کی اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے درخواست پر تشریف لے آئے ناظرین اسی کے ساتھ یہ خاک سالیم امرو بھی اب آپ سے اجازت لیتا ہے انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ بہت جلد ہم ڈاک صاحب سے اس کتاب کے حوالے سے اور مزید گفتگو کریں گے اور جورج ارداق کیا کیا اس کتاب میں لکھ رہے ہیں وہ اروی کا آسان زبان میں اردو میں آپ کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام